ہیلو گائز ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ٹی آر ایکس یعنی ٹرون کوئن کے بارے میں کیا ٹرون کوئن کیا ہے ٹرون کوئن کا کیا فیوچر ہے کیا ہمیں ٹرون کوئن پر انمیس کرنا چاہیے کیا نہیں اس کی پرائس پرڈکشن کہ یہ کہاں پہ جانے والا ہے کہاں پہ نہیں پہنچے گا اور کیا اس کا کوئی ہمیں فیوچر دکھائی دے رہے کیا اس کا کوئی فیزیکل یوز ہے ان کے کوئی آنے والے کوئی پروڈکس وغیرہ ہیں اور ان کی برننگ کے بارے میں بات کریں گے تو یہ ساری ویڈیو ہماری ہے ٹرون بایا کوئن کے بارے میں اگر آپ لوگ نے ابھی تک مجھے سبسکرائب نہیں کیا تو جلی جلی جا کے سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل کے آئیکن کو دمائیں تاکہ آنے والی کوئی ویڈیو آپ مس نہ کر سکیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم اس کے فاؤنڈر کے بارے میں اس کا فاؤنڈر ہے جسٹن سن جو ایک فیمس ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے کیونکہ یہ سارا دن آئے دن اپنی سوشل میڈیا میں ٹوئٹس وغیرہ کرتا رہتا ہے اب تھوڑی ہم اس کی یوز ایج کی بات کرتے ہیں کہ اس کا یوز کا ہے دراصل ٹرون چین کو استعمال کہایا گیا تھا ٹرون کوئن ایک ڈی سنٹرلائز پلیٹ فارم کے لیے ٹی آر ایکس کوئن ہے تو اس کو بنایا گیا تھا پلیٹ فارم سے ایک کوئن کو دوسری کوئن سنٹ کرنے کے لیے جیسے آپ لوگوں نے بھی کبھی اگر کرپٹو میں آئے تو یو ایس ڈی ٹی وائرہ پرچس کرتے ہوں گے جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ آپ کو ہیلپ کرتا ہے ایک کوئن کو دوسری پلیٹ فارم پر مائی کرنے کے لیے یا بیجنے کے لیے تو ٹی آر سی ٹوئنٹی ہم اس لیے یوز کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک تھوڑا زیادہ فاسٹ ٹرانزیکشن کرتا ہے اور اس کی زیادہ مین بات یہ ہے کہ یہ آپ کی لوگ فیس چارج کرتا ہے باقی ایتھری ایم یا باقی پیرز کے حساب سے اگر ہم اس کی ٹرانزیکشن دیکھیں تو اس میں تقریبہ یہ دو ہزار پر سیکنڈ ٹرانزیکشن کرتا ہے اور اگر ہم اس کے بلوک سالفنگ دیکھیں تو یہ تقریبہ ایک سیکنڈ میں تین بلوک سالفن کرتا ہے جو ایتھری ایم کے مطابق بہت زیادہ ہائی سپیڈ ہے اگر ہم ایتھری ایم کا دیکھیں تو ایتھری ایم ہمارا کیا کرتا ہے پندرہ سیکنڈ میں صرف ایک بلوک سالفن کرتا ہے تو اسی وجہ سے ٹران کوئن زیادہ فہمہ سے اس کا زیادہ سے زیادہ یوز اسی وجہ سے کیا جاتا ہے اب ہم اس کے بارے میں اوز مزید جانا چاہیں گے اس کے حوالے سے کیا اس کا کوئی پروجیکٹ سوائے رہے ہیں اس نے کیا کیا تھا ایک پروجیکٹ کلابریشن کی تھی او بائک سے او بائک سے انہوں نے کلابریشن کی تھی او بائک دراصل ساؤتھ ایست ایشا کی ایک بڑی کمپنی ہے بائک کمپنی جس کے ساتھ انہوں نے کلابریشن کی ہوئے ہیں جو ان کی چین پر اپنے ٹوکنز چلا رہی ہیں اور ان کی ایک بڑی کلابریشن یہ بھی ہے کہ یہ بی ٹی ٹی بیٹ ٹورین جو کوئن سے اس کے ساتھ بھی اس کی ایک بڑی کلابریشن ہے کیونکہ 2018 میں اس نے کیا کرتا ہے بی ٹی ٹی کو ایکوائر کر لیا تھا اور بی ٹی ٹی آپ جانتے ہیں کہ ہمیں ڈاؤنلوڈنگ واری رہا ہر کیس کے لیے ڈیٹا کو ٹرانسفر کرنے کے لیے کام آتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے بی ٹی ٹی ٹوکنز ہے اپنے ان یوزرز کو جو سیٹس کرتے ہیں ان کو ریوارڈ دیتا ہے اگر آپ بی ٹی ٹی کے والے حوالے سے میری ویڈیو نہیں دیکھیں تو پہلے جا کے اس ویڈیو کو دیکھ کے آئیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ انٹرنیٹ کا یوز بڑھتا جا رہا ہے تقریباً تین پرسن جو ڈیٹا ہوتی ہے وہ بی ٹی ٹی سے گزرتی ہے اس کی مدد سے ٹرانسفر ہوتی ہے تو یہ بھی اس کا ایک بڑا کولابریشن تھی اگر ہم اس کی سپلائی کی بات کریں تو تقریباً اس کی سپلائی تھی ہنڈریڈ پہ جس میں تقریباً ستر پرسن سپلائی جو ہے مارکٹ میں سرکولیٹ ہو چکی ہے اور اس کی برننگ کے حوالے سے بھی آج کل کچھ لیٹس نیوز نکل کے آ رہی ہیں اس کے حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کے ابھی کچھ یہ لیٹس اور بہت سارے کوئنز کچھ کو برن کرنے جا رہا ہے اور ان کے بہت سارے پروجیکٹس ابھی ہیں دوہزہ انیس میں ان کا سامسنگ کے ساتھ کوئی پروجیکٹس تھا وہ کسی وجہ سے ان کا پروجیکٹ نہیں ہو سکا ہو سکتا ہے کہ یہ آگے چل کے کہ اس کا سامسنگ کے ساتھ یا کسی دوسری بڑی کمپنی کے ساتھ کوئی پروجیکٹ ہو اگر پروجیکٹس کے پردیکشن کی بات کریں تو آنے والے وقت میں مجھے لگتا ہے کہ اس سال میں تقریباً 0.55 سینٹس کا یا اتنا کتنا اس کی پرائس جا سکتی ہے اور مزید اس کی بارے میں بات کریں کہ آپ لوگوں کو لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے پہلی بات اگر آپ لوگوں نے اس کوئن کو لے لیا ہے تو آپ کیا کریں اس کو ہولڈ کریں کیونکہ یہ آنے والے وقت میں بہت ہی اچھا پروفیٹ دلائے گا آپ لوگوں کو اور دوسری بات کہ آپ کو لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے میں آپ کو یہی سجیشن کروں گا اس کا بہت پاپلرٹی اس کوئن کی آپ کو اس کوئن کو ضرور لینا چاہیے تھوڑا بہت بھی لینا ضرور چاہیے کیونکہ یہ آنے والے وقت میں پتہ نہیں کون سا چمتکار ہو جائے کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ کوئن آپ کو زیادہ سے زیادہ پروفیٹ ڈلا سکتا ہے تو یہ تھی میری ڈیٹل ساری ٹی آر ایکس کوئن کے بارے میں اگر آپ یہ اپنا فیڈ بیک دیں آپ مجھے کمیل میں بتا کہ آپ کتنے کو ٹی آر ایکس کوئن کو کھول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اگر آپ لوگوں نے ابھی تک مجھے سبسکرائب نہیں کیا تو جلی جلی جا کے سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ لسنے کر سکیں پیس